موسیقی 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 اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیوز کے ساتھ میں ہوں نمان ستار سب سے پہلنے سے ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈلائنز پر موسیقی وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے ایک عرب ڈالر کی امداد کے اعلان پر سعودی عرب کا شکریہ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی فنڈ کے چار رخنی وفت سے ملاقات وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی امداد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن کے ہنگامی اجلاس میں سندھ حکومت کے اقدام پر برہمی کا اظہار کیا گیا سندھ حکومت نے گزشتہ روز بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا پرویز لاہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستخط کر دیئے گورنر نے عمل درامت نہ کیا تو اسمبلی 48 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گی وزیراعظم کی پی کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد ہی گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش بھیجیں گے بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے ایمکیو ایم کا اعلان پاک سرزمین پارٹی اور تنظیم بحالی کمیٹی ایمکیو ایم میں واپس فاروق ستار مصطفیٰ کمال خالد مقبول صدقی کی سربراہی میں کام کرنے پر رضا مند ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے سعودی عرب کی جانب سے ایک عرب ڈالر کی امداد کا اعلان کا شکری آدھا کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے وزیراعظم نے سعودی عرب کی جانب سے ایک عرب ڈالر کی امداد کے اعلان کا شکری آدھا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی فرن کے چار رکنی وقت کی ملاقات ہوئی ملاقات میں وفاقی وزراء سمیت مطالقہ حکام بھی موجود تھے ملاقات کے دوران پاکستان میں سعودی عرب کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا وزیراعظم نے سعودی عرب کی جانب سے ایک عرب ڈالر کی امداد کے اعلان کا شکری آدھا کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے سعودی عرب کی امداد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک عرب ڈالر امداد کے اعلان پر سعودی عوام اور حکومت کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کی جانب سے سرمایہ کاری دس پیلین ڈالر تک بڑھانے پر اظہار تشکر کیا تھا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں ہم اسٹیٹ بینک کے پاس ڈیپوزٹس پانچ بیڈین ڈالر تک بڑھانے پر غور کے فیصلے پر مشکور ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کی کراچی اور ہیدرباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن پندرہ جنوری کو ہی کروانے کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی کراچی اور ہیدرباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن پندرہ جنوری کو ہی کروانے کا فیصلہ کیا اجلاس کے دوران سندھ میں پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے ہنگامی اجلاس میں سندھ حکومت کے اقدام پر برہمی کا اظہار کیا گیا سندھ حکومت نے گزشتہ روز کراچی، ہیدرباد اور دادو میں پندرہ جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا جبکہ نئی حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹفیکیشن بھی واپس لے لیا تھا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں سندھ حکومت کی درخواست اور نوٹفیکیشن پر غور کیا گیا ہنگامی اجلاس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا سندھ حکومت نے کراچی ڈیویزن، ہیدرباد اور دادو زلے کی دو تحصیلوں خیرپورن، ناتھن اور مہر میں پندرہ جنوری دوہزار تیس کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سندھ حکومت کے خلاف سخت کاروائی پر بھی غور کیا گیا اجلاس میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں کوئی بھی بلدیاتی انتخابات کرانا نہیں چاہتی اسلام آباد بلدیاتی قانون میں تعمیم کا سارا ملوہ الیکشن کمیشن پر ڈالا گیا الیکشن کمیشن نے قانونی اور آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی دفواست نامنظور کرتے ہوئے کراچی ڈیویجن، حیدر آباد اور دیگر اجلا میں انتخابات شیڈیول کے مطابق بندہ جنوری کو کرانے کا حکم دیا جس کا آرڈر جاری کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو انتخابات کے دوران انتہائی حساس پوننگ اسٹیشن پر فوج یا رینجرز کی تائیناتی کو یقینی بنانے کو بھی کہا صبح پنجاب کی وزیر آلہ چوری پرویز الہی نے پنجاب اسمدی کی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر کے اسے عمل درامت کے لیے گورنر کو ارسال کر دیا ہے جبکہ وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان نے کہا ہے کہ کیپی اسمدی پنجاب اسمدی کے بعد تحلیل ہوگی صبح پنجاب کے وزیر آلہ چوری پرویز الہی نے پنجاب اسمدی کی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر کے اسے عمل درامت کے لیے گورنر کو ارسال کر دیا ہے جبکہ وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان نے کہا ہے کہ کے پی کے اسمڈی پنجاب اسمڈی کے بعد تحلیل ہوگی محمود خان نے اپنے بیان میں بتایا کہ خیبر پختون خواہ اسمڈی اس وقت تحلیل ہوگی جب پنجاب اسمڈی کی تحلیل کا نوٹیفکیشن جاری ہوگا اس کے بعد گورنر کے پی کے کو اسمڈی تحلیل کے لیے سفارش بھیج دوں گا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی نے تذدیق کی ہے کہ پرویز الہی نے پنجاب اسمڈی کی تحلیل کے حوالے سے اسمڈی پر دسخت کر دیا ہیں رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ وفاقی حکومت کو اب اپنے بل سے باہر آ کر انتخابات کی طرف آنا چاہیے فواد چودی نے کہا کہ اگر گورنر نے اسمڈی پر اسمڈی تحلیل نہ کی تو اور تالیس گھنٹوں میں اسمڈی خود بخود ٹوٹ جائے گی جس کے بعد نگرہ حکومت آئے گی اور نوے دن میں الیکشن ہوں گے انہوں نے کہا کہ امران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اب پی ٹی آئی الیکشن کی طرف جائے گی اور پاکستان بھی عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے واضح رہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب چودی پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا زمان پار پہنچے دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں پنجاب اسیملی کی تحلیل اور مستقبل کے روڈ میپ کے حوالے سے گفتگو کی جبکہ سیاسی لائحہ عمل پر مشاورت بھی کی مصطفیٰ کمال پاک سرزمین پارٹی اور فاروق سطار تنظیم بحالی کمیٹی کو ایمکیو ایم پاکستان میں زم کرنے اور خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں کام کرنے پر متفق ہو گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ایمکیو ایم پاکستان کے کنوینین خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پانچ سال سے شہری سن کی عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے داستان پچاس سال پرانی ہیں پانچ سال میں ایمکیو ایم منتشر رہی حالات بد سے بدتر ہوئے ان حالات میں آواز سے آواز ملانے کی ضرورت تھی کراچی منی پاکستان ہے جہاں ہر زبان بولنے والا بستا ہے متحدہ قومی مومنٹ سے الہدہ ہونے والے دھڑے ایمکیو ایم پاکستان میں واپس آگئے مصطفیٰ کمار پاکستان میں واپس آگئے مصطفیٰ کمار پاکستان پاکستان میں کام کرنے اور خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کرنے پر متفق ہو گئے ایمکیو ایم پاکستان کے کنوینئر نے کہا کہ ان خلقہ بندیوں کے ساتھ پندرہ جنوری کو کراچی اور ہیدراباد میں نہیں ہونے دیں گے ایمکیو ایم پاکستان کے آرزی مرکز بہادراباد سے متصل پارک میں خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمار فاروق ستار سمیر دیگر قائدی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی خالد مقبول صدیقی نے تمام شرکہ قیامت پر ان کا شکریادہ کیا اپنے پریس کانفرنس کے ذریعے کارکنوں کے جلاسوں کے ذریعے اور عوامی جلسوں میں یہ اپیل کرتی رہی ہے اور دعوت دیتی رہی ہے کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہم سب کو اس کی سنگینی کا احساس ہے اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں مصطفیٰ کمار نے واضح کیا کہ ہم خالد مقبول صدیقی کی نگرانی میں کام کریں گے مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو پھر پختون پنجابی اور سنگیوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا تمام زبان بولنے والے ایک پرچم تلے کام کرنے کو تیار ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیرمن مصطفیٰ کمار نے کہا کہ ہم پاک سرزمین پارٹی سے ایم کیو ایم میں ہجرت کرنے آئے ہیں آصف علی زرداری اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ کراچی کو مخالف کر کے بلاول کو وزیر آزم نہیں بنا سکتے آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں اہم دن کے طور پر لکھا جائے گا چودہ اگست کو ایم کیو ایم چھوڑ کر گیا کوئی ذاتی رنجش لڑائی نہیں تھی تین مارچ دوہزار سولہ کو اپنی قوم کی بقا کے لیے جو مناسب لگا وہ کیا اس شہر کو اس لیے آزاد نہیں کرایا تھا کہ آصف علی زرداری اس پر قبضہ کر لیں اور ہجرت کرنے آئے ہیں اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی حومنٹ کی طرف کر رہے ہیں فاروخ ستار نے کہا کہ آج ایک منظم اور متحرک ایم کیو ایم کا آغاز کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی تقسیم زہر قاتل تھی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایم کیو ایم ایک ہونے جا رہی ہے 22 اگست کو ایک لکیر کھینچی گئی تو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی گئی 22 اگست کو جب الگ ہو گئے تو پھر ہم کو 22 کے مقدمات میں کیوں بھسایا جا رہا ہے پورے ملک میں سیاسی کشیدگی اور اقتدار کا جھگڑا چل رہا ہے ہم ایک ہو کر ملک میں قومی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے ڈاکٹر فاروخ ستار نے کہا کہ آج کا دن پاکستان اور سنگی شہری علاقوں کے لئے اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی بہران میں ایم کی ایم امیت کی کرن ہے فاروخ ستار نے کہا کہ سیاسی جماعتیں دستوں گرے وہ ہیں ہمارے عمل بتائے گا ہم کیوں جما ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ دس سال قیادت خالد مقبول صدیقی کریں گے اور اس دوران ہم نوجوانوں کو قیادت کے لئے کریں گے اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی خلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں میرے خال میں یہ پورے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کے لئے ہوا کا تازہ چھونکا ہے مزید خبر بھی بلٹنگ کا حصہ ہوں گی مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد